والعالمین والانتبات للمترکین والجنة للمؤمنین والنار للعاسین والمعاندین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمحصرین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وحبیب نقوسنا حب القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اہل بائده طیبین الطاہرین المعصومین وعلى عنات اللہ العادہ مجمعین اما بعد وقد کال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعیزہ سعالکم یعبادی انی فہنی خریب حجیب دعوات دعید دعان صلق اللہ العالی والعظیم محترم ناظرین نو سامائین اہل بائد ٹی وی کے خصوصی پروگرام دعا اور مضاعت میں میں آج آپ کا ہوسٹ سید بکار حسن نقوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے پروگرام کا پیٹرین یقینا جو سامائین ہمیں انتیار ہیں وہ تو جانتے ہیں جو نہیں جانتے ان کے لیے تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے انشاءاللہ ان کا تعریف میں کرواؤں گا جہاں پہ ہماری کوئی ایک ٹاپک کوئی دعا ہوتی ہے پھر اس کا وہ ترجمہ بیان کرتے ہیں جس کے دعاوہ اس میں دعا اور وضائف ہماری جو مشکلات کے حد کے لیے جو مختلف وضائف طریقے ہیں چاہے وہ دعا کے ذریعے سے ہو یا نماز کے ذریعے سے ہو وہ انشاءاللہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں آپ ہمارے لائف بار کر دیتے ہیں کوئی سوال یا کوئی وظیفہ یا کوئی آپ کی مشکل ہے اور مولانا صاحب سے آپ رہنمائی رد لینا چاہتے ہیں لیکن آپ لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اس پروگرام کی شان آپ یقیناً مختلف پروگرامیں بھی دیکھتے ہیں لیکن اس پروگرام میں خصوص طور پر ہمارے ساتھ مولانا ہو جاتا علیہ السلام والمسلمین مولانا سید فیدہ حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فیدہ حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سب سے پہلے میں ان کے پاس چلوں گا جہاں پر وہ دعا اور اس کا ترجمہ بیان کریں گے اور انشاءالہ ہماری کفتگو کا سسلہ جو ہے وہ اسی طرح جاری اور سارے رہے گا آپ لائف کال کے دیتے ہیں کہ مرسا شامل بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اور سامرین آپ خدمت سلام ارز کرتے ہیں پروگرام دعا اور وضائف میں آج ہم نماز عشاء کے بعد کی جو مخصر دعا ہے اس کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے خدمت پیش کریں گے اور یہ دعا جو ہے بنیادی طور پر روزی رزق کی وسط کے لیے یہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انہو لیسا لیل مان بموزع رزقی وَإِنَّمَ عَطْلُبُهُ بِخَطَرَاتِنْ تَخْطُرُوهُ عَلَى كَلْبِي فَعَجُولُ فِي تَلْبِهِ الْبُلْدَانْ فَعَنَا فِي مَانَا طَالِبُونَ اَمْ فِي بَحَرَاتِنْ اے پروردیار اے میرے اللہ میں اپنی روزی کے مقام سے آگاہ نہیں ہوں اپنے رزق کو اس خیال سے جو میرے دل پر وارد ہوتا ہے طلب کرتا ہوں اور روزی کی طلب میں شہروں میں پھرتا ہوں پس میں جس کا طلبگار ہوں اس میں حیران ہوں میں نہیں جانتا ہوں کہ میری روزی سہرا میں ہے یا پہاڑ میں یا زمین میں ہے کہ آسمان میں خوشکی میں ہے کہ دریا میں وَعَلَىٰ يَدَىٰ اَمَان وَمِنْ كِبَلِ مَان وَقَدْ عَلِمْتُ عَلْنَ عِلْمَهُ عِنْدَىٰ وَأَسْبَابَهُ بَيَدَىٰ اور میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ کس کے قبضے میں ہے اور کس کے پاس ہے میری روزی لیکن یہ جانتا ہوں کہ اس کا علم تیرے پاس ہے اور روزی کے اسباب تیرے قبضے میں ہیں وَأَنْتَ الَّذِي تَقْسِمُهُ بِلُطْفِكَا وَتُسَبِّبُهُ بِرَحْمَتِكَا اور تو اسے اپنے لطف سے تقسیم کرتا ہے اور اپنی رحمت سے اس کا سبب پیدا کرتا ہے فَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَجْعَلْ يَا رَبِّ رِزْقَ قَلِي وَاسِعَانْ وَمَطْلَبَهُ سَحْلَانْ وَمَا خَزَهُ قَرِيبًا وَلَا تُعَنْنِي بِطَلْبِ مَعْلَمْ تُقَدِّرْ لِي فِيهِ رِزْقًا فَإِنَّكَ غَنِيونَ اَنْعَذَابِينَ وَأَنَا فَقِيرًا اِلَى رَحْمَتِكَ فَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَجُدْ عَلَى عَبْدِكَ بِفَضْلِكَ اِنَّكَ زُوْفَضْلِ نَعْزِينَ اے میرے اللہ محمد وعال محمد پر درود بھیج اے پروردگار اپنے رزق کو میرے لیے وسیع فرما اور اس کی طلب کو آسان کر اور اس کے ماخذ کو قریب بنا اور مجھے اس چیز کے طلب میں جس کی روزی مقرر نہیں ہے تکلیف میں نہ ڈال کیونکہ تُو میرے اوپر عذاب اور رنج سے بے نیاز ہے اور میں تیری رحمت کا محتاج ہوں پس درود بیج محمد وعال محمد پر اور اپنے بندہ پر اپنے فضل کی بخشش فرما بے شک تو بڑا فضل والا ہے تو عزیدہ نگرامی نمازِ شاہ پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور یہ دعا جو ہے رزق کے طلب کرنے کے لیے دعاوں میں سے ایک بہترین دعا ہے اور نمازِ شاہ کی تاقیبات میں سورہ انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر اس کو سات مرتبہ پڑھیں اور جو نمازِ وطر پڑھی جاتی ہے بیٹھ کے دو رکعت نمازِ شاہ کے بعد اس میں کہا گیا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سو قرآن مجید کی آیتیں اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو سورہ واقعہ کو قرآن مجید میں سورہ واقعہ ہے چھپن نمبر سورہ ہے تو اس سورہ واقعہ کو وطر میں پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قول اللہ حد پڑھیں تو اس سے بھی آپ کے روزی و رزق میں فراوانی ہوگی تو سورہ واقعہ جو ہے وہ بہت مجرب ہے کہ اس کو پڑھا جائے نمازِ شاہ کے بعد تو کیا ہی بہتر ہے کہ اس کو نمازِ وطر میں پڑھا جائے تو یہ آج کی دعا ہے اور روزی و رزق کی برکت کے لیے یہ بہترین دعا ہے ماشاءاللہ قبلہ بہت خوب قبلہ اس میں ایک سوال یہ ہے کہ یہ ہماری رہنمائی فرما دیں کہ کیا روزی کی اقسام کتنی ہے عام طور پر جو ہمیں پتا ہے اور کیا صرف روٹی کھانے روٹی اور یہ رزق میں آتا ہے یا اس کے علاوہ بھی جو علم ہے یا صحت ہے یہ بھی رزق کے دیمن میں اس کو حملے سکتے ہیں ایسا ہے کہ جو بھی خداوند عالم سے ہمیں ملتا ہے وہ ہر چیز رزق ہے عموماً تو رزق جو ہے وہی مال اور دولت اور یہ کھانے پینے کا سامان اور اسی کو زیادہ تر لوگ رزق سمجھتے ہیں حالانکہ یہ رزق جو ہے ظاہرہ یہ بھی اپنی جگہ پہ بجا ہے کہ یہ رزق کی بہترین قسم ہے اور اسی کو زیادہ لوگ چاہتے ہیں لیکن رزق جو ہے وہ مادی رزق بھی ہے مانوی رزق بھی ہے مادی رزق تو یہی ہے کہ دنیا کی نعمتیں زیادہ ہو جائے روزی و رزق میں برکت ہو یعنی مال اور دولت میں رزق ہو اسی طرح اولاد جو ہے یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے کہ اولاد جو مل جائے نیک اولاد اس کے علاوہ عزت ہے شہرت ہے اور معاشرے میں انسان کا مقام و مرتبہ ہے پھر اس کی علمی حسیت ہے علم جو ہے وہ اس کو پھر صحت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور سلامتی یہ ساری چیزیں جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے بندے پر کو دی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں اس کے لیے روزی و رزق ہیں تو لہذا یہ نہیں صحت و سلامتی جو ہے یہ اور آمن و آمان یہ دو چیزیں ہیں اس کے لیے کہا گیا کہ لوگوں کی اس کی طرف تو عجو نہیں ہوتی اور اسی وقت ان کو اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے جبکہ وہ بیمار ہوتا ہے یا جہاں پر رہتا ہے وہاں پر حالات خراب ہو جائیں آمن و آمان کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو آج کل دنیا میں آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس جس طرح سے پھیلا ہوا ہے اور بڑی بڑی حکومتیں اور سپر طاقتیں جو اپنے گمان میں بنی ہوئی تھی ان کو اس معمولی سے وائرس نے کہ کس طرح سے بیچارہ کر دیا ہے کہ لاکھوں انسان جو ہیں وہ مر رہے ہیں اور ابھی تک تو قریباً پندرہ لاکھ کے قریب لوگ مر چکے ہیں اور پانچ کروڑ کے قریب جو ہیں وہ اس وائرس میں مطلع ہو چکے ہیں تو صحت و سلامتی جو ہے یہ بہت بڑا رزق ہے تو لہٰذا جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو عطا ہوتی ہیں چیزیں یہ ساری رزق کے ہی زمرے میں آتی ہیں جی کبلائش میں ایک اور سوال زمینہ نہیں آتا ہے کہ جو رزق ہے مثلا جس سے آپ نے پہلی مثال مال و دولت کیا ہے کیا یہ میرے جو نصیب میں لکھ دیا گیا ہے کہ مجھے سو پون ہی مدے گا تو کیا اس سے ریادتی یا کمیگ کا انسان کی کوشش کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے یا جو میں نے کہا کہ میرے نصیب میں ہے چونکہ میرے نصیب میں ہے مجھے مدے گا اس لئے مجھے کچھ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور قرآن نے جیسے کہا کہ تو اس زمن میں اگر آپ ہماری رہنمائی فرما دیں کہ نصیب میں جو ہمارے دکھا ہوا ہے کیا اس کو بدلنے کے بھی کچھ چانس ہوتے ہیں اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے جی یہ جو دعائیں مانگنی ہے یہ جو صدقہ دینا ہے یا جو کوشش کرنی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو اپنی تقدیر بنانے میں مؤثر ہیں ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ لکھ دیا گیا ہے ہی ملے گا تو اگر اس بات پر بلیو کیا جائے تو اس کا مطلب کوئی سب ہاتھ پہ ہاتھ دار کے بیٹھ جائیں کہ بھئی جو کچھ ملنا ہے وہ تو مل نہیں ہے چاہے ہم کچھ کام کریں یا نہ کریں قرآن مجید کی بعض آیتیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ تمہارا ہمارے ساتھ ایک کالر کو شامل کر لیں ایک کالر کو شامل کر لیں السلام علیکم آپ کی آواز آپ کی آواز تھوڑی آرے انچا بولیں چلیں یہ آپ کی کال جو ہے وہ ریلیٹیب نہیں تھی آپ اس میں کو سیاست لیا اور آپ کی آواز بھی جو ہے وہ صحیح نہیں آرہی تھی کہ بھلا یہ آپ جا رہے رکھیں جی ایسا ہے کہ انسان جو ہے جو آپ نے آیت پڑھی ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّمَا سَهَا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو انسان دنیا کے لیے کوشش کرے تو دنیا مل جاتی ہے آخرت کے لیے کوشش کرے تو آخرت مل جاتی ہے اور یہ کہا گیا کہ جو صرف دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ان کو کچھ مقدار میں دنیا مل تو جاتی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا اس کو مل جاتی ہے یہ تو ہوتا نہیں تو بہارحال کہا گیا جو دنیا کے لیے کوشش کرتے ان کو ہم جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اور جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ان کو دنیا بھی مل جاتی ہے ظاہر ہے کہ جب دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں تو جب تک اس کی زندگی ہے اس کو روزی رزق ملے گا تو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہارا رزق حتیٰ کہ جو بھی جو بندہ اور مثلا حرکت کرنا والی چیز ہے مثلا ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے لیکن صحیح اور تلاش جو ہے وہ ضروری ہے اور بعض ایسی آیتیں قرآن مجید کی سن کر بعض اصحاب جو ہے وہ اپنا ہاتھ روک لیا یا گھر میں بیٹھ گئے کہ اللہ نے رزق وعدہ کیا ہے تو پیمبر اسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے جدوجید کرنی ہے رزق کے لیے اور یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو رزق ملے گا نہیں ہے اس کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے ہاتھ پاؤں بھی دیئے ہیں اور اس سے محنت کریں اور سٹرگل کریں تاکہ معاشرے میں جو ہے وہ معیشت جو ہے روبراہ ہو اور آپ کو بھی رزق ملے اور دوسروں کا بھی رزق جو ہے چلے تو لہٰذا کام کاج کرنا جو ہے القاسب و حبیب اللہ کمانے والا اللہ کا دوست ہے تو لہٰذا رزق جو ہے وہ انسان جو ہے بعض دفعہ ہوتا ہے انسان بہت ساری کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی ایک معین مقدار میں ہی ہوتی ہے بات اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کوئی بڑا کام تو نہیں کرتا لیکن جس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے سونا ہو جاتی ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے یعنی یہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ بلکل صرف میند ہی ہے نہیں میند کے ساتھ ساتھ اللہ تبارکتالہ کا خصوصی فضل و کرم بھی شامل آل ہوتا ہے کیا کہ بلا اس میں بس آخری سوال اور پھر آمد اس پروگرام کو طور پر آگے لے کے چلے کہ یہ دنیا کے بارے میں آپ نے بیان کی تو اس میں مولا علی کا محجور بلاغہ میں ایک جملال ملتا ہے کہ کہ میں علی تم کو تین طلاقیں دیتا ہوں میں تم سے کچھ لینا دینا نہیں تو کسی اور کو جا کے مکڑو فریب میں ہنسا علی کو نہیں پسا سکتے تو اس میں ہمارے لئے کیا سبق ہے کہ ہمارے امام تو دنیا کو طلاق دیتے ہیں تو اس میں ہم اپنے امام کی پیاروی کیسے کریں گے کہ ہم بلکل تارو کس دنیا ہو جائیں گے یا اس میں کوئی بیچ میں ہمارے لئے کوئی راستہ ہے دنیا ہی جو ہے یہ ہی آخرت کے لئے کھیتی ہے تو لہذا دنیا اگر وسیلہ ہے تو پھر تو بہترین چیز ہے کہ چونکہ اسی دنیا سے ہی جو بھی انسان آخرت کے لئے لے کر جائے گا تو یہ دنیا ہی ہے اور اسی سے اس نے کمانا ہے تو لہذا ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی دنیا جو ہے اس سے کوئی سروکاری نہ ہو بلکہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفیل آخرت حسنا واقینہ آزاب النار پروردگار مجھے دنیا کی بھی بھلائی اطاف فرما اور آخرت کی بھی بھلائی اطاف فرما تو مولا کائنات علی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں دنیا میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں کہ جس میں رجوع نہیں ہے وہ اور مطلب ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ مسلمانوں کے حکمران تھے خلیفت المسلمین تھے اور آپ نے اپنا میار زندگی جو ہے وہ رکھا جو کہ کسی بھی غریب سے غریب انسان اور فقیر سے فقیر انسان جو ہے اس کا میار زندگی ہوتا ہے تو آپ جب کوفے میں آئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ میں اپنے گوڑے پہ سوار ہو کے آیا ہوں اور یہ میرے دو لباس ہیں اور یہ تلوار اور یہ چیزیں ہیں تو جب میں جاؤں تو دیکھ لینا کہ میرے پاس حصے زیادہ ہے یا نہیں تو لہٰذا وہ تو چونکہ امیر المومنین تھے امام المتقین تھے تو لہٰذا انہوں نے ایسا اپنا زندگی کا سرو سمان رکھا تھا حالانکہ ان کے ایک صحابی تھے جنہوں نے دعوت کی آپ اس کے گھر میں گئے اور اس کا گھر بھی بڑا آلی شان تھا بڑا گھر تھا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا گھر آخرت کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ یا امیر المومنین میرا بھائی ہے جو کہ گھر باروں کو چھوڑ کے تو وہ عبادت میں لگ گیا ہے اور اس نے چھوڑ دیا ہے آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ جب اس کو بلائا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو ڈانٹا کہ کیا تم نے یہ حالت بنا رکھی ہے کیوں نہیں اپنے گھر پر تو عجو دیتے آپ بیوی کے خوب کیوں نہیں پورے کرتے اور کیوں سب عبادت میں لگے ہوئے ہو تو اس نے کہا کہ یا حضرت آپ نے بھی تو ایسا ہی یعنی خدر کا لباس پہنتے ہیں اور یہ تو آپ نے فرمایا کہ تُو مجھ سے مل گیا ہے میری کوئی ذمہ داری یہ کچھ اور ہے تیری ذمہ داری کچھ اور ہے میں لوگوں کا امیر ہوں لوگ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری حکومت میں کوئی شخص کھڑا ہو کہ یہ کہہ دے کہ یا امیر المومنین آپ کا میار زندگی بلند تھا اور ہمیں تو دو وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی تھی تو لہٰذا مولا کائنات علیہ السلام کی ذمہ داری کچھ اور تھی تو آپ دیکھیں کہ مولا علیہ السلام کے زمانے میں ہی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی تھی ان کا میار کچھ اور تھا اسی لیے جب وہ شخص آیا ہے کہ جی مجھے کھانا کھانا ہے تو آپ نے جو آپ نے وہ تھیلہ روٹیوں کا جس میں خوشک ٹکڑے تھے اس کو دیئے کہ یہ کھانا چاہتی ہے میرے ساتھ کھالو امام حسن کے پر چلے جاؤ تو ظاہر ہے کہ امام حسن کا تو میار اونچا تھا نا مولا علیہ السلام اگر مولا علیہ السلام کا یہ میار سب کے لیے سنت قرار پائے تو سب سے پہلے تو امام حسن اور امام حسین کو اس پر عمل کرنا چاہیے نا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ایک منصبی ذمہ داری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ میار اپنایا ہوا تھا یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں ہوں وہ مومن پر حرام نہیں ہیں بلکہ اللہ نے تو نعمتیں پیدا ہی مومن کے لیے کی ہیں تو یہ جو کفار کھا رہے ہیں تو یہ تو مومنین کا صدقہ ہے وائلہ اگر کہا گیا ہے کہ دنیا کی ارزش پانی کے گلاد جتنی بھی اللہ کے نزدیک ہو تو پھر وہ کافروں کو نہ دے تو یہ مومن جو ہیں ان کے لیے اللہ تبارہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں تو لہٰذا وہ شخص وہ گیا امام حسن علیہ السلام کے دسترخان پر وہ کھانا کھا رہا تھا اور کچھ ایک طرف رکھ رہا تھا تو کہا کہ بھئی جاتے ہوئے لے جانا یہ کیوں ایک طرف رکھ رہے ہو تو اس نے کہا میں نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا ہے کہ جو سوکے ٹکڑے کھا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ بھئی یہ دسترخان انہی کا ہی ہے یہ مولا کائنات علیہ السلام جو وقت کے حکمران ہیں جو خلیفت المسلمین ہیں یہ انہی کے بیٹے کا دسترخان ہے تو لہٰذا بات یہ ہے کہ مولا علیہ السلام نے جو دنیا کو طلاقیں دے رہے ہیں تین طلاقیں تو اس کے پیچھے فلسوہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے دنیا مجھے مغرور نہ کر اور مجھے دھوکہ نہ دے کسی اور کو جا کر دھوکہ دے اور آپ نے یہ الفاظ اس وقت بھی کہے جب آپ آئے ہیں اپنی حکومت میں جنگ جمل کو فتح کر کے تو جب آپ بسرے کا آپ نے دیکھا ہے وہ خزانہ جس میں سونے چاندی کے ڈھیر تھے اور ان کو آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ اے دنیا مجھے جو ہے نا دھوکہ نہ دے تو آپ نے سب کے لیے جو حکم دیا کہ سب کو پائیں پائیں سو درہم دے دیا جائے تو وہ مولا علی کے حصے میں جو آیا تھا وہ بھی کوئی ایک اور آدمی رہ گیا پیچھے اس نے کہا کہ یا حضرت میں بھی آپ کے ساتھ مل کے جنگ کرنا چاہتا تھا لیکن میں لیٹ ہو گیا تو آپ نے کہا کہ وہ میرا حصہ بھی اسی کو دے دو تو آپ نے کہا یا اللہ تیرے شکر ہے کہ اس بسرے کے خزانے سے بھی میں نے کچھ لیا نہیں تو لہٰذا وہ مولا کائنات علی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں آپ تو جو اپنے خزانے میں جو مال ہوتا تھا وہ سارا تقسیم کر کے تو رات کو وہ جھاڑو دلوا کے دو رکھے نماز پڑھتے تھے کہ لوگوں کا جو حق ہے حقوق ہے وہ سب ادا ہو گئے اور خزانے میں کوئی چیز اس طرح سے بچی نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں جو حکم دیا گیا وہ کہا گیا کہ جو تمہارا نصیب دنیا میں ہے اس کے لئے بھی کوشش کرو اور آخرت کو بھی نہ بھولو تو ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان کو اپنے روزی رزق کے لئے جو ہے وہ تلاش کرنی چاہیے اور کئی واقعات ہیں رسول پاک کے پاس ایک شخص آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میری کچھ مدد کریں تو آپ نے کیا مدد کی اس کو دو درہم دیئے کہ جاؤ ایک درہم سے کلھاڑا خریدو اور ایک درہم سے رسی خریدو اور جاؤ جا کے جنگل سے لکڑیاں کٹو اور لا کے مارکیٹ میں بیچو تو مطلب ہے کہ اسلام تو کہتا ہے کہ ملعون من کلہ ہو الناس وہ اس قسم کی حدیث ہے کہ وہ ملعون ہے جو اپنا بوجھ آشرے پر ڈالتا ہے جی تو لہذا رزق کمانا جو ہے یہ عبادت ہے تو اس بھی یہ کہا گیا کہ رزق کماؤ اور اس کی تلاش میں رہو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رزق جو ہے وہ اگر دس حصے ہیں تو اس میں نو حصے تو یہ تجارت میں رزق ہے اور ایک حصہ ملازمت میں اور اس میں ہے تو اس لیے کاروبار کرنا چاہیے کوئی تجارت کرنی چاہیے تو ظاہر ہے یہ بھی ہر ہی کو راستہ نہیں ہوتی تجارت کاروبار بھی ماشاءاللہ بہت خوبہ آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کی وضاحت فرماتی یقیناً جتنے ہمارے سامعین ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے یقیناً ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے سامان اکچھا کرنا ہے بعض زاہرہ انسان ہے مشکلات بھی آتی ہیں تو ایک انسان جو محنت بھی کرتا ہے بہت سخت محنت کرنے بھی اس کو حاصل نہیں ہوتا یا اس کے رزق میں برکت نہیں ہے یا اس پہ اتنی زیادہ مشکلات ہیں تو کوئی دعا یا کوئی نماز جس کے ذریعے سے انسان اپنی جو وہ مشکل ہے یا پریشانی ہے وہ اس کو حل کر سکتا اگر آپ ہمارے ناظرین چلئے کچھ بیان فرمات جی بہت ساری دعائیں ہیں نمازیں ہیں پریشانی کے دور کرنے کے لئے غراؤں کی بخشش کے لئے روزی رزق کی زیادتی کے لئے چونکہ جب انسان پر روزی رزق تنگ ہوتا ہے تو کہا گیا اس کو استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے وہ سورہ نوح کی آیت ہے جس کہا گیا اور اس کے علاوہ رحمت کی بارش برسائے گا ساری چیزیں تو استغفار کرنا چاہیے تو آج ہم اپنے ناظرین کو نماز جعفر تیار کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ایک نماز ہے نماز جعفر تیار اس کو نماز رسول اللہ بھی کہتے ہیں اور اس کو نماز تصویح بھی کہتے ہیں چونکہ اس میں تصویحات عربہ جو ہیں وہ تین سو مرتبہ پڑھنی ہوتی ہیں سبحان اللہ والحمد اللہ والحمد ہر رکعت میں پنجتر مرتبہ ہوتی ہیں تو چار رکعت نماز ہے یہ تو اس طرح تین سو مرتبہ یہ تصویحات عربہ پڑھی جاتی ہیں اس لئے اس کو نماز تصویح بھی کہتے ہیں اور اس کا طریقہ کار پہلے تو میں یہ ارز کروں کہ نماز تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہوتی ہے تو چونکہ جب نماز پڑھ نہیں ہے تو باوضو ہونا ہے باطہارت ہونا ہے قبلے کی طرف رکھ کرنا ہے کہہ کہ نماز پڑھ اللہ کی نماز ہوتی ہے تو پھر ہم یہ جو کہتے ہیں یہ نماز رسول اللہ ہے یہ نماز جعفر تیار ہے یہ نماز امیر المومنین ہے یہ نماز جناب فاطم ازارہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ نماز ان کے وسیلے سے امت کو ملی ہیں تو ان نماز کا نام جو ہے جس ہستی کے وسیلے سے کوئی چیز ملی ہے تو اس کا نام وہی ہو گیا ہے جس طرح سے باقی نمازیں ہیں نمازیں تو اللہ کی ہیں لیکن یہ نماز زہر ہے یہ نماز اثر ہے یہ نماز فجر ہے تو وہ وقت کی وجہ سے اس نماز کا نام جو ہے وہ وقت کے حساب سے ہو گیا ہے نماز زہر نماز اثر تو اسی طرح یہ نماز چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر تیار جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے اور ان سے دس سال بڑے تھے اور آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے اپنے ساتھ کوئی ایک سو تین مرد اور عورتوں کو لے کر جب سختی ہوئی مکہ میں تو حکم ہوا کہ ہجرت کر جاؤت رسول پاک کی کہنے کے مطابق حضرت جعفر تیار کی قیادت میں لوگ حبشہ چلے گئے اور وہاں پر جب مکہ کے قریشیوں نے اور مشرقین نے ایک وفد بیجا اور ہم اس کو دے کر گفٹ اور حدیعہ جاؤ نجاشی کے پاس اور ان سے کہو کہ یہ لوگ ہمارے ہاں سے بھاگ کر آئے ہیں اور کچھ غلام ہیں کچھ عزاد ہیں ان کو واپس بھیجو تو اس نے دونوں کی بات سنی اور حضرت جعفر تیار نے بڑے احسن انداز میں اپنا مقدمہ پیش کیا اور سورہ مریم کی تلاوت کی اور جس سے نجاشی جو بڑے متاثر ہوا اس کی آزادی ہے اس ملک میں رہو اور اس نے اس کے توفیت واپس کر دی ہے کہ جاؤ چلے جاؤ میں ان کو واپس نہیں کر سکتا تو حضرت جعفر تیار وہیں رہتے تھے اور وہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر جو حضرت زینب کبرہ کے شہر تھے وہی ان کی ولادت ہوئی ہے تو جب سات ہجری میں فتح خیبر ہوئی ہے اس موقع پر حضرت جعفر تیار آئے ہیں تو رسول پاک بہت خوش ہوئے اور آنسو آگئے رسول پاک کے آنکھوں میں اور کہا کہ آج میں کس کی زیادہ خوشی کروں خیبر کی خیبر کی فتح کی یا اے جعفر تیرے آنے کی تو لہٰذا اس موقع پر آپ نے یعنی حضرت جعفر تیار کو یہ حدیہ دیا ہے یہ جو نماز جعفر تیار ہے یہ رسول پاک کی طرف سے حدیہ حضرت جعفر تیار کو دیا گیا ہے اس لئے اس نماز کا نام جعفر تیار پڑ گیا ہے تو تیار کا آپ کو معلوم ہے کہ تیار کا مطلب ہے پرواز کرنے والا کیونکہ جنگ موتا میں حضرت جعفر تیار شہید ہوئے ان کے پہلے دونے بازو کٹے اور پھر ان کے شہادت ہوئی تو رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی نے ان کو جنت میں دو بازو کے بدلے میں دو پر دیئے ہیں اور جعفر تیار فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے تو اس لئے ان کا لقب ہو گیا جعفر تیار تو یہ دو دو رکعت کر کے نماز پڑھ نہیں چار رکعت ہے یعنی دو سلام دو تشہہ دو دو سلام کے ساتھ اور اس میں مجموعی طور پر تین سو مرتبہ تسبیحات اربعہ ہے کے لئے کتنی بھی بڑی آپ کی حاجت ہو اس کے لئے بہترین یہ نماز ہے تو اس میں جس طرح سے آپ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے جعفر نماز جعفر تیار پڑھتا ہوں قربتا اللہ کہہ کہ سورہ الحمد پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ زلزلال پڑھیں گے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ آدیات اور تیسری رکعت میں سورہ ون نصر اور چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص کلو اللہ ہو آہد تو طریقہ کر یہ ہے کہ انشاءاللہ بہتر گوزارے رکھیں گے اسلام علیکم جی آپ لائیو آج چکی ہیں بات کیجئے آپ لائیو آج چکی ہیں بات کیجئے ٹی وی سے نہیں سنیے بات کریں جی آپ بات کریں ایک سیکنڈ میں کاریم بات سامن جی والکم سلام ورحمت جی اپنا سوال کیجئے اپنا سوال کیجئے سوال ہمارے شب کے باری ہے جی پاکستان میں جو ازان ہوتی ہے ازان کے تکیبن کافی دیر بعد نماز کا ٹائم ہوتا ہے کون سی ازان پڑھ سکتے ہیں نماز سب نہیں کون سی فجر کی ازان کہہ رہے ہیں ازان پہلے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نماز شب کسی کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ ازان تو بہت پہلے ہو جاتی ہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سنیں میں سوال سمجھ گیا ہوں ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو پانچ نمازیں ہیں ان کی جو ازان ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ٹائم ہو گیا تو ازان ہو رہی ہے تو ازان کے بلا فاصلہ نماز پڑھ چاہیے اچھا یہ نماز شب کی بات کر رہی ہیں تو صبح کی فجر کی ازان سے پہلے آپ کے پاس اگر اتنا وقت ہے کہ مثلا آپ کے پاس دس پترہ منٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نماز شب پوری پڑھ سکتی ہیں لیکن اگر نماز فجر کی ازان سے پہلے آپ چار پانچ منٹ ہیں تو کم از کم جو دو رکعت نماز شب اور ایک شروع ہو جاتا ہے اور یہ صبح کی نماز تک اس کا وقت ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ نے آٹھ رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے دو دو رکعت نماز پڑھنی ہیں اس کو کہتے ہیں نماز تحجد تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کل یا یا کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کل اللہ پڑھیں تو یہ چار رکعت یعنی پڑھیں گے یعنی آٹھ رکعت نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد دو رکعت نماز شف ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس میں کنوت نہیں ہے اور ایک نماز وطر ہے اور جس میں آپ نے سورہ الحمد کے بات تین دفعہ سورہ کل اللہ پڑھ لے اور اس کے بعد جب آپ کریں گے کنوت میں تو اس میں آپ چالیس مومنین کے لئے دعا کر سکتے ہیں اللہ مغفر لفلا لفلا کی جگہ اپنے باپ دادا نانا چاچا دوست بھائی بہن جس کا چاہے نام لے چاہے وہ زندہ ہوں چاہے دنیا سے جا چکے ہوں اللہ مغفر لفلا تو یہ چالیس آدمیوں کا خواتین کا نام لے لیں تو رب نغفر لی ولی ولی مومنین یوم یکوم الحساب تو ستر مرتبہ استغفار پڑے استغفر اللہ ربی و طوب علی کنوت میں تو یہ نماز شب ہے مخصر بھی اس کو کر سکتے تو اس کا جو بہترین وقت ہے جو ہے نماز نماز فجر سے پہلے والا جو تقریبا آدھا گھنٹہ ہے وہ بہترین وقت ہے اس کے لئے کبلا اس میں ایک سوال جاتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کری ان کا سوال بھی جو ہمارے پاکستان میں شہر ہیں وہاں پہ جو آدھان کا ٹائم ہے لیکن جو دہات ہیں مثلا سات بجے سورج نے تلو ہونا تو وہاں پہ تین ساڑھے تین بجے بھی آدھان ہو جاتی ہے ایک تو بہت جلدی ہو جاتی ہے کیا آدھان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے کہ نماز کا ٹائم ہو ہی تب دی جائے یا اس سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے یا اگر ایسے سنیاریو میں جہاں پہ ایک گھنٹہ پہلے دی جائے تو ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ایک گھنٹے کے بعد آزان کے بعد بھی نماز شب پڑی جا سکتی یا نہیں پڑی جا دیکھیں اگر کہیں بعض ملکوں میں یا بعض جگہ پہ وہ نماز تحجد کے لئے بھی ازان دے دیتے نماز تحجد کے لئے بھی بعض جگہ پہ ازان ہوتی ہے تو لہٰذا اصل معاملہ تو یہ ہے کہ نصف رات آدھی رات کے بعد نماز تحجد کا وقت ہے اور وہاں سے لے کر صبح کی نماز تک ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی شخص ہر وقت ہر شب نماز پڑتا ہے اگر وہ کسی دن نہیں جاگ سکا تو اس کو قضاء بھی پڑ لے بہتر ہے تو آج ہم نماز جعفر تیار کی بات کر رہے تھے اچھا اس میں یہ سوال کیا نماز جعفر کیا نماز جعفر تیار کا جو ہے وقت ایک تو یہ ہے جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے سے پہلے یا یہ ہے شب جمعہ یعنی جو جمعہ رات گزر گئی ہے تو اس میں جو سہری کا وقت ہے آدھی رات کے بعد وہ بہترین وقت ہے جمعہ کا یا دن یا شب جمعہ یہ دو وقت اس کے لئے بہترین وقت ہیں تو اگر کسی نے نظر کی ہوئی ہوئی ہے تو پھر تو اس کا کام ہو گیا ہے تو اس کو جب چاہے پڑھ سکتے تو اس کے لئے یہ ہے کہ پڑھیں گے اور پہلی رکعت میں اور جب رکوع میں جائیں گے تو پندرہ مرتبہ پڑھنے سبحان اللہ والحمد اللہ والا اکبر پھر رکوع سے کھڑے ہو جائیں جب جیسے کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمید تو وہاں پر دس مرتبہ پڑھیں گے پھر سجدے میں جائیں گے دس مرتبہ یعنی دوسرا ذکر جو ہے وہ نہیں پڑھنا بس یہ پڑھنا سبحان اللہ والحمد اللہ مرتبہ پھر سجدے میں جائیں گے پھر دس مرتبہ پڑھیں گے تو اس طرح یہ پہلی رکعت میں پنجتر مرتبہ بنے گا یعنی حمد اور سورہ کے بعد پندرہ مرتبہ رکوع میں دس مرتبہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کا دس مرتبہ پہلے سجدے میں دس مرتبہ پہلے سجدے کے بعد بیٹھے ہیں جب دس مرتبہ دوسرے سجدے میں گئے ہیں تو سجدے میں دس مرتبہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھے ہیں دس مرتبہ پھر کھڑے ہونا تو یہ پنجتر مرتبہ ہو جائے گا تو چار رکعت نماز پڑھ ہے دو دو رکعت کر کے تو یہ ہو جائے گا اور چوتھی میں سورہ یہ ہے نماز جاب سیار قبلہ اس میں ایک سوال دیا کہ ایک تو جنہیں یہ سورتیں نہیں آتی کیا وہ کوئی اور سورہ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہیں قرآن مجید کھول کے بھی پڑھ سکتے نا اوپر سے دیکھے قرآن مجید پڑھ لیں یا یہی سورتیں لکھ کے ہاتھ میں پرچی لے لیں تو اسے پڑھ لیں تو کیونکہ اور جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اور جو سورتیں ان کا خاص ہوگا نا اس نماز میں اہمی ہے تو تب ہی یہ سورتیں بیان کی گئی ہیں تو لہٰذا سورتیں وہی پڑھی جائیں تو تب ہی وہ پوری نماز ہوگی اور اس کے بعد جو ہے نماز پڑھ کے بیٹھیں تو وہ پانچ شے لینوں کی دعا ہے سبحان من لب سل از وال و اللہ ہمارے دعا نے ان کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ دعا شامل کر جی اسلام علیکم جی قبلہ آپ کو خوش اندید کرتے جی آج 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 ماشاءاللہ 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 سوال یہ ہے قبلہ سوال یہ بلکہ دونوں میرے لئے تو قابل اطراب ہے سوال یہ کہ ایک بات کی کہ آپ نے فرما ہے کہ دیکھ کے پڑھ سکتے تو آج موبائل بھی ہاتھ میں لے کے سوٹ پڑھی جا سکتی ایک سوال دوسرا سوال یہ کہ آج کل ٹائم چینج ہوگیا ہے جو آور ہے وہ چینج ہوگیا ہے تو جو عشاء کی نماز کا قضاء ہونے کا وقت ہے کب کیا ہوگا یعنی مدنائٹ جب ہو جائے گی مدنائٹ آپ کے حساب نماز عشاء میکسیمم قضاء ہونے کا وقت ہوگا اگر یہ دونہ سوالوں کا جواب دیتے تو بہت شکریہ بہت شکریہ جی کبلا جی ایسا ہے کہ موبائل سے دیکھ ابھی نماز پڑھی جا سکتی ہے جب آپ نے صورتیں ڈان لوڈ کی ہوئی ہیں تو وہ موبائل سے دیکھ پڑھی جا سکتی تو دوسرا یہ جو مڈ نائٹ کا ہے وہ تو یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ کب سورج غروب ہوتا ہے اور کب وہ سورج نکلتا ہے تو مثلا فرض کریں چھے بجے سورج غروب ہوتا ہے صبح چھے بجے سن رائز ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بارہ گھنٹے کی رات ہے تو اس کو آدھا کادھا کریں گے تو بارہ بجے مڈ نائٹ ہو جائے گی تو وہ مڈ نائٹ کے بعد ہے تو وہ آپ حساب کر لیں وہ کبھی بارہ بجے ہوتا ہے کبھی ساڑھے بارہ بجے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رات کتنی لمبی ہے اس کا نصف دعا ہے سبحان من لبس العز والوکار سبحان من تعتف بالمجد تو یہ چار پانچ لینوں کی دعا ہے یہ پڑھ کے اس کے بعد ہے اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد تو کہہ کہ صلی اللہ محمد وآل بیت وفعل بی قضا وقضا تو اس میں آتا ہے وفعل بی پروردگار میرے لیے یہ کام انجام دے یہ میری منت پوری کر یہ میری حاجت پوری کر اور قضا اور قضا کے جگہ اپنی وہ حاجت بیان کرنی ہے تو لہذا آپ نماز جعفر تیار پڑھیں اور پھر یہ دعا مانگ کے اللہ سے حاجت کریں تو یہ بہت جلد انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی اور اس کے لئے علماء جو ہے جو ان کی شادیاں رکی ہوئی ہیں جو رشتے نہیں آتے ان کے لئے بھی بہترین چیز ہے یہ کہ نماز جعفر تیار پڑھیں اور اللہ کے حضور دعا کریں تاکہ ان کے لئے ان کی اولاد کے لئے بہترین رشتے آئیں ماشاء اللہ ہمارے پاس ہم نے وقت نے کنجائش محدود سی رائے گئے میں چاہتا ہوں کہ ہم جاتے جاتے آپ دعایہ دعایت وصل کے کچھ کلمات ہیں وہ بھی ہم اسے مستفید ہو سکیں روحانی یہ کھا سکیں جی ہم دعایت وصل جو ہے اس کو پڑھتے ہیں ایک جملہ تو آج جو ہے وہ حضرت زین العابدین سے تو اصل کرتے ہیں ماشاء تو پھر دو اللہم صل علیہ محمد وآل محمد اللہم انی اسالکا و توجہ علیہ بنبی نبی الرحمن محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بل حسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ اللہ خلق یا سیدنا و مولانا انہ توجہ نا و استشفانا و تبسلنا بکا الاللہ و قدم نا بین یدی حاجاتنا یا وجیہ اند اللہ اشفال اند اللہ یا یا وجیہ اند اللہ اشفال نا اند اللہ بسم کنازیم العظم العز اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا مکل والکلو والابسار یا مدبل اللیل والنحار یا محول حول واللہ حوال حوال حالنا الہ احسن الحال پروردیگار تو جو واسطہ محمد وعال محمد کا ہم سب پر نظر کرم فرما یا اللہ ہماری حاجات رہا فرما پروردیگار ہمارے مریضوں کو جو بیمار ہیں چاہے گھروں میں ہیں چاہے ہسپتالوں میں ہیں میرے اللہ ان سب کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما پروردیگار اس کرونا وارث سے دنیا کو نجات عطا فرما میرے اللہ کرونا وارث کی وجہ سے اجتماعی عبادت رکی ہوئی ہیں نمازیں اس طرح سے ان میں رونک نہیں ہے پروردیگار تیری ذات کریم ہے وحربان ہے یا اللہ اس مرض کو اس وبا کو ختم فرما پروردیگار ہمارے عزیز وقارت جس دنیا سے جا چکے ان سب کو جوار رحمت میں جگہ انائت فرما پروردیگار ہم سب کے روزی و رزق میں برکت انائت فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما یا اللہ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل انائت فرما پروردیگار ہمارا خاتم ایمان پر فرما قیامت کے دن رسول پاک اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ اہل بیت ٹی وی کو مزید ترکی انائت فرما جو لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں دامے درمے سخنے ان سب کے روزی و رزق میں برکت انائت فرما اللہم صلی علیہ و محمد و آل محمد و عجل فرجهم